ہاؤ ٹو ڈیلیٹ فیملی ممبر یعنی کہ پریوار پہچاند پتر میں سے ممبر کو کس پرکار ڈیلیٹ کرنا ہے آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو پروپ پر سمجھانے والے ہیں دوستو انوائٹڈ ممبر آپ ڈیلیٹ کر سکتے ہیں کئی بار کیا ہوتا ہے کہ ہماری فیملی آئی ڈی میں کوئی انجان ممبر جو ہے آ جاتا ہے اور وہیں ہمارا نہیں ہوتا ہے دوستو اور اس کا آپ کو کچھ بھی ڈاٹا نہیں ملتا ہے نئے ہی آپ کو فون بغیرہ ملتا ہے تو آپ لوگن کر کے کریکشن مڈل پر سب سے پہلے آپ نے کلک کرنا ہے دیکھئے یہاں پر جیسے ہی آپ کریکشن مڈل پر کلک کرتے ہیں دوستو لوگن آئی ڈی کا آپ کے پاس ہونا جروری ہے تو آپ یہاں پہ فیملی آئی ڈی ڈال کے گٹ فیملی پر کلک کرنا ہے چلیے ہم یہاں سے آپ کو ڈال کے دکھا دیتے ہیں یہاں سے ہم گٹ فیملی کر لیتے ہیں دوستو آپ نے سیم یہی پروسس کرنا ہے اگر آپ ایک سی ایس سی ویلی ہیں اوپریٹر ہیں یا پھر آپ کے پاس آئی ڈی ہے تو اس پرکار آپ ڈالیں گے اس کے بعد آپ نے یہاں سے ممبر کو لینا ہے جو بھی انوائٹڈ ممبر ہے آپ کے پاس انجان ممبر آ چکا ہے آپ اس کو سلیکٹ کریں گے ممبر کو ڈلیٹ کرنے کے لیے جو بھی آپ کا فیملی کا ممبر نہیں ہے اس کو آپ یہاں پہ سلیکٹ کریں گے سلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے فیلڈز میں جانا ہے دیکھئے فیلڈز میں آپ یہاں پہ دیکھئے ڈلیٹ انوائٹڈ ممبر اس پر آپ نے کلک کرنا ہے یہ نیا آپشن تھا پہلے ہٹا دیا تھا آپ پھر سے جوڑ دیا ہے گورمنٹ نے جیسے ہی آپ اس پر کلک کرتے ہیں تو نیا جو ہے ایک جو براؤزر میں آپ کو لے جائے گا تو ری ڈائریکٹ کرتے ہی یہاں پہ فیملی آئی ڈی ہے اور ممبر پھر سے دکھائے گا کہ اس ممبر کو آپ ڈلیٹ کر رہے ہیں تو یہاں پہ دیکھئے ڈیلیٹ ممبر کا اپشن ہے اور بیک کا اپشن ہے بیک چاہو تو بیک جا سکتے ہیں ادروائز دوستو آپ نے ڈیلیٹ کرنا ہے تو آپ ڈیلیٹ ممبر پر کلک کریں گے اب دوستو یہاں پہ دیکھئے whether منیشہ دیوی is related to رانی دیوی do you want to proceed کیا آپ پروسیڈ کریں گے یعنی کہ منیشہ دیوی سے ان کا کچھ ریستہ بنتا ہے جو رانی دیوی آپ ڈیلیٹ کر رہے ہیں آپ چاہو تو yes کر سکتے ہیں چاہو تو no کر سکتے ہیں دوستو آپ کو ڈیلیٹ کرنا ہی ہے کیونکہ آپ کا تو انوائٹڈ ممبر ہے آپ کا تو انجان ممبر ہے اس میں آپ کا ہو سکتا ہے یہ related بھی نئے دکھائے کیونکہ آپ کا جو related آپ نے نہیں ڈالا ہوگا وہاں پہ other وغیرہ لکھا ہوگا جہاں پہ ریستہ ہوتا ہے تو ہمارا یہاں پہ ریستے میں ان کا جو آپس میں ریستہ بنتا ہے ہم اس کو no کر دیتے ہیں کیوں دوستو کیونکہ آپ نے yes کرنا ہے yes کر کے آپ نے آپ کا otp جائے گا otp ڈالنے کے بعد آپ نے verify کرنا ہے اور اس کے بعد آپ کی request ڈال جائے گی اور within seven day آپ کی request کو approval government کی طرف سے دے دیا جاتا ہے تو دوستو یہ سیم چھوٹا سا process تھا نہ ہی اس میں government کے کوئی fees ہے اور نہ ہی اس میں کوئی other کوئی بھی رفڑا ہی نہیں ہے صرف options ہیں جو option آپ نے select کرتے جانا ہے اور اس کے بعد آپ کا process complete ہو جاتا ہے تو سیم آپ نے ایسے ہی کرنا ہے دوستو ہم آپ کو اسی لئے نہیں دکھا رہے ہیں کیونکہ جو id میں ہم نے select کی تھی اور جو member ہم نے select کیا تھا ان کا رشتہ واقعی میں ہے اور وہ اسی family کے member ہیں اسی لئے ہم delete نہیں کر رہے ہیں تو دوستو بس یہی آپ نے کام کرنا ہے اگر نہیں ہوتا ہے آپ ہم سے contact کیجئے whatsapp group کا نیچے لنک ہے آپ ہمیں call کر سکتے ہیں admin سے بات کر سکتے ہیں اور ہمیں mail کر سکتے ہیں نیچے email id آپ کو مل جائے گی آپ کی full spot کریں گے help کریں گے اور دوستو اگر آپ کی بھڈھپا pension ابھی تک نہیں لگی ہے age verification کا process انت میں یہ ویڈیو آپ دیکھ لیجئے اس ویڈیو کو like کر دیجئے تنہے والے دوستو سبسکرائب بھی کر لینا